السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اپنے گھروں میں شاد رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اپنے کمائی میں آپ کے کام میں برکتے اور آپ کو دنیا اور اقلق کی تمام نمتوں سے نوازیں آمین سم آمین تو بہت ساری دعوان کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع اور آج جو ویلوگ میں شروع کر رہی ہوں وہ کچھ کچھ چیزیں لینی تھی کچھ ٹوگل وغیرہ تو میں اس کے لئے گئی کی بازار اور مجھے دسترکان وغیرہ بھی پرچیز کرنے تھے جس شاپ سے میں دسترکان پرچیز کرتی وہ شاپ بند تھی تو مجھے افسوس ہوا کہ میں کسی اور دکان پر کیوں نہیں گئی دسترکان پرچیز کرنے کیونکہ مجھے ایک تو اس شاپ کی عادت ہو گئی بہت درسے سے میں وہی سے چیزیں پرچیز کر رہی تھی دوسرا جو ہے مجھے میری مدر کی وجہ سے واپس آنا پڑا کہ ان کے گھرموں میں شدید درتی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے دوسری شاپ پر نہیں جائیں گی کیونکہ سنڈے تھا اور سنڈے کو اچھرے میں بے حد رش ہوتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے اس رش میں سے گزر کے آگے جانا سو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں میں یہاں سے جو ہے کچن ٹوولز ہی پرچیز کرلوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے کچن ٹوولز کون سے والے اور کتنے میں پرچیز کی یہ کچن ٹوولز جو ہے میں نے روپیز تھرٹی تھرٹی کے پرچیز کیے ہیں یہ چھوٹے کچن ٹوولز ہیں اور ہینڈی ہیں تو یہ مطلب بہت کنونینٹ ہوتا ہے یوز کرنا اور آسانی ہو جاتی ہے کچن میں اس کے علاوہ جو ہے مجھے بڑے والے کچن ٹوولز بھی ملے تھے کیونکہ انہوں نے جو ہے ایکسٹر ٹوولز نکال کر پوری ایک دھیری لگا لیتی اور اس میں سے نکال کر چوز کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل تھا کہ بیٹ جاؤ کیونکہ سنڈے بزار ہوتا ہے اور سنڈے میں شاپ والے جو ہیں ہاف شٹر ڈاؤن کر کے اور اور آگے پھٹا لگا کے تو اس طرح چیزیں نکالتے ہیں وہ کے کم ریٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہینگنگ کے لیے یہ کافی اچھا ہے اور یہ جو ہے مجھے روپیس ففٹی کا ملا ہے یہ تمام جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ روپیس ففٹی کے ہیں اور یہ جسٹ آپ کو سنڈے کو ہی ملیں گے یہ میں نے کافی سارے پرچیز کر لیے میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے ٹوولز خریدنے آئی ہیں اب جب سستی چیز مل جاتی ہے تو پھر میرا ہاتھ نہیں رکھتا میں کہتی چلو بلک میں لے لوں کہ اتنی دور آنا ہے اور اتنی دور پھر بار بار آیا نہیں جاتا ہے میری یادت سے بات دفع میری امی اور بہن بہت زیادہ چڑھ جاتی ہے یہ روپیس ففٹی کے میں جو ٹوولز ملے ہیں اور یہ تھوڑا سا موٹا سٹف تھا اس کو جو ہے اس نے روپیس ہنڈرڈ میں دیا ہے اور آپ یہ سٹف دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا پتلا سٹف ہے اور یہ موٹا سٹف ہے تو میں نے کہا چھوڑو ہر ایک نے اپنی ہی حقیمت لگائی ہوئی ہے اور یہ بھی جو ہے مجھے روپیس ففٹی میں ملا یہ کپی سارے میں نے کچھن ٹوولز خریدے تو اس میں جو ہے پھر مجھے ایک ہر ٹوول نظر آیا اور اس کی کچھ شیپ اس طرح بنی رہی ہے یہ اوپر جو ہے یہ شیٹ لگائی ہوئی ہے اس کو گرب دینے کے لیے یہ اس کی ہنگنگ کا ہے تو یہ نیو سٹائل میں جو نائے کچھن ٹوولز آئے ہیں یہ بھی میں نے پرچیز کی اور اس نے مجھے 100 روپیس 20 کر دیا یہ میری کچھن ٹوول کی شاپنگ تھی اور اس کے بعد ساتھ ہی شاپ سے جو چیز میں نے پرچیز کی ہے وہ تھی بیلی بیلٹ یہ بیلی بیلٹ میں نے پرچیز کی ہے ایکس ایکس ایل میں نے کہا تو تھا ایکس ایکس ایل کیونکہ ابھی جو میں رامیڈیز کر رہی ہوں اس سے جو ہے میری بیلی کافی حد تک جو ہے وہ لوس ہو گئی ہے اور چلتے مجھے تھوڑی سی دکت پیل ہوتی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ایکس ایل میں یہ میں بیلی بیلٹ یوز کروں تاکہ جو ہے میری بیلی تھوڑی سی ٹائپ رہے وہاں سے یہ میں نے 200 روپیس کی بیلی کی یہ بیلٹ پرچیز کی ہے یہ الیسٹک ہے تو ہوپسوں کیلئے کام دے اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے وہاں سے گلوز پرچیز کیا ہے اپنی مدر کے لئے وہ گلوز نہیں پہنتی ہیں تو یہ مجھے گلوز نظر آگئے تھے چونکہ سردیوں کی آمد ہے تو میں نے کھا لے لوں پرانے گلوز خراب ہو گئے پہلے وہ کہیں گی کہ نہیں میں نے نہیں لینا لیکن بعد میں کہیں گی کہ وہ تم چیز لے کر آئی تی وہ مجھے زرہ دینا کیونکہ سردیوں میں گلوز لے کر آئی لے کر آئی گلوز یہ تھوڑی سی شاپنگ تھی اس کے بعد مجھے مجھے سسٹر نے کہا کہ چلو پھر ہم لوگ چلتے ہیں ماما پہ مجھے بہت مشکل جگہ بناتے ہوئے مجھے 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 زارہ فیشن برانڈ کھا بڑا 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 اس شرٹ ہم لوگ لے کر نہیں گئے تھے اگر اگر کسی ڈریس کے ساتھ ہوا کسی اور کلر میں لے آئیں گے آئیں اور اس دن ہم ماما کے بغیر آئیں گے سیل سے 300 روپیس 50 کی مجھے ٹائٹس ملین اور ڈیپرنٹ کلرز بڑا میں کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں پھر آگے بزار آیا نہیں جاتا ہے یہ ہر سائز کے لیے ایکسل نے بتایا تھا کچھ ٹائگز لگے ہیں کچھ ٹائگز ٹائگز ہیں کچھ ہیں کچھ ٹائگز ٹائگز ہیں ملین مجھے گھر سوہ سوہ مجھے چوٹ ملین مجھے آپ ٹائگز طرح ہم ٹائگز میں حال ہن مجھے کیونکہ میں نے بہت زیادہ شاپنگ نہیں کی تو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی میری پرانی ایک ریکویسٹ ہے کہ نور لائف روٹین کو لائف سبسپرائب اور شیئر کرنا مطبولیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور میں نیوار اچھے کانٹین پر ویڈیو لے کر راؤں گی اور اپنے لائف ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے لائف ایکسپیرینسز سننے چاہیے اور اس سے آپ کو بھی ایکسپیرینسز ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کیا چل رہا ہے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس سے میرا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ میں بہت سیکھتی ہوں اور میں جو ہے یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں کو فالو کرتی ہوں جو اپنے لائف ایکسپیرینسز جو ہیں ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کر کے دکھاؤں گی کہ میں یوٹیوب پر کون کون سے چینل دیکھتی ہوں اور کن چینل سے میں نے کیا سکے جن میں بھی لاؤگن کے چینلز ہیں ککن کے چینلز ہیں شاپنگ کے چینلز ہیں کچھ جو ہے روسٹن کے چینلز ہیں کچھ فنی چینلز ہیں تو آپ لوگوں سے پھر وہی گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی بڑھے اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ